issues in development of critical thinking critical thinking کو develop ہونے میں کون سے environmental factors یا heredity factors ہو سکتے ہیں کیا heredity factors بھی ہیں جو critical thinking develop نہیں ہونے دیتے یا پھر ہمارے environment میں ایسی forces ہیں جو کہ critical thinking کی development میں problem create کرتی ہیں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ critical thinking does not mean that you are challenging someone کہ جی آپ غلط ہیں میں آپ کو غلط ثابت کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے no it doesn't mean so critical thinking actually mean to you know find strengths and weaknesses of any event or any talk and then politely tell them that you can improve your thinking you can improve your talk by adding these informations so basically you are analyzing the talk and then you are telling them the strengths and weaknesses both not only you are finding faults in any event اس کے بعد یہ چیز critical thinking develop نہیں ہونے دے گی اگر آپ صرف fault finder بن جائیں گے اس کے بعد critical thinking encourages you to be constructive destructive نہیں آپ نے بننا آپ لوگ سمجھتے ہیں ہم جب کسی کو criticize کر رہے ہیں تو اس کا مطلب critical thinking ہے critical thinking doesn't mean to criticize anyone but it is you know called constructive either destructive so destructive کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ آپ کسی کو criticize کرتے ہیں اس کو غصہ آتا ہے وہ آپ کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ biased ہے اور یہ negative ہے میرے بارے میں so basically you are giving your input to you know add information to improve the thinking of others so that is called the constructive part and when you are only criticizing others and only mentioning their shortcomings it means that part is called destructive so we are not using destruction in critical thinking critical thinking basically is giving accurate analysis or accurate you know consequences or conclusion to anyone to improve his or her thinking to improve his or her situation it helps you to clarify points encourages deeper thought and allows you to determine whether information that you come across is accurate and reliable if you ask کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی information share کرتا ہے جیسے کرونا تھا تو کوئی آپ آپ کو کہہ رہا ہے جی آو یہ تو آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو کرونا ہو جائے گا اپنی mates کو چھوٹی پر بھیج دیں so مجھے ویسے ایک logic سمجھ میں ایک تو آتی تھی ایک نہیں سمجھ آئی مجھو یہ سمجھ آیا کہ آپ کے سارے گھر والے بھی باہر جاتے ہیں اور باہر سے ہو کے آتے ہیں آپ ان کو سپری کر کے اندر آنے کی اجازت دے رہے ہیں تو یہ جو میڈز کام کرتی ہیں آپ کی ان کو آپ نے فوراں سے چھوٹی دے دی کہ یہ کرونا باہر سے لے کے آ جائیں گی اچھا اس میں جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا ایک تو ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کلین نہیں ہیں جیسے ہم ہیں اور دوسرے نمبر پر گھر گھر میں پھرتی ہیں تو اس وجہ سے یہ کسی گھر سے کرونا لاسکتے ہیں یہ لوجک جو ہے آپ نے اگر لوجیکل سوچا تو یہ تو درست ہے لیکن صرف یہ سمجھ کے کہ یہ ان کو میڈز کو نکال دیں کیونکہ ان کے گھروں میں جا کے کرونا آ جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ بڑے انٹرسٹنگ جو فیکٹس ہمارے سامنے آئے کہ وہ سارے لوگ جو تھے ان کی کمیونٹی ان میں کرونا اس طرح سپریٹ نہیں ہوا جتنا کہ ہماری رچ کمیونٹی کے اندر جا کے کرونا نے ایفیکٹ کیا ہے تو ہم نے بہت کم سنا کہ کوئی ان کی کمیونٹی جو ہے اب دیکھیں وہ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے دس دس لوگ اگر ایک فیملی میں ہیں تو وہ ماسک کس طرح سے افورڈ کر سکتے تھے تو کس طرح سے وہ اپنے آپ کو کاموں سے ہٹا کے گھر بیٹھ کے کھا سکتے تھے اس لیے وہ تو نکلے باہر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ماسک کی بھی اتنی پابندی نہیں کی لیکن ان کی کمیونٹی میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی کم ہیں جو ابھی ریسرچز ہمارے سامنے آئی ہیں بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ بھی ہوئے ہیں لیکن ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے جب انیلائز کیا تو مجھے لگا کہ ہم نے کن وجوہات کی بیس پہ کوئی ایکشنز اگر لیے ہیں تو وہ کس لیے اچھا اس کے بعد پھر یہ انفرمیشن ہم ریسرچ کی صورت میں پبلش کرتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو فیکٹس ہیں یہ اس طرح سے ہیں کہ اس کے اندر کسی کمیونٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ لیمٹیڈ ہونا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو پھر ہم نے یہ ریسرچ بھی دیکھی کہ گھر میں اگر پندرہ لوگ ہیں تو اس میں سے دس لوگ ہوگا کرونا ہوا اس میں سے پانچ لوگ ہوگا کرونا ہے تو دس بچ گئے ہیں so you know it needs to analyze all facts then make it in conclusion form or you should just conclude the story very logically that is called critical thinking